یہ شکار کرنا اسے کے بھی جانوروں کا یہ شرم حرام ہے اور اس میں کچھ یہ کہ شکار خود کرے خواہ کیسے کو شکار میں مدد دے فرمایا کہ ناجائز ہے یا کہ شکار کوئی شخص احرام والے آدمی کے لیے شکار کر کے لیے آئے تو بھی حرام ہاں وہ شخص جو احرام کی حالت میں نہیں ہے اگر وہ شکار کرتا ہے اور حرم کی حدود سے باہر شکار کرتا ہے اس کا کھانا احرام والے کھانے سے جائز ہے حرم کی حدود میں کسی جانور کو نہیں ہمارے گا سکتا وَنْ دَخَلَهُ كَانَ عَابِنَ جس میں جو بھی داخل ہو گیا وہ ام کی آرم میں ہے آپ نے سچ کہتا ہوں کہ میں سویا گوا تھا اور میں نے چھک میں دیکھا کہ وہ سامپ جا رہا ہے تو میں نے ایک دوست کو فرم کیا کہ میں نہیں ہمتے چھڑے اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا ہم سانے آسان سے ایسی دیکھ رہے ہیں لیکن شرعن سامپ کو بچھو کو پاول کتے کو موجی جانور کو حرم کی حدود میں قتل کر دینا جائز ہے اور تو غیر موجی جانور ہیں وہ میں سے کسی کو ہم نہیں مار سکتے خواہو حلال ہو یا حرام مجھے یاد ہے میرے استاد اللہ ہم کو غریقہ رحم کرے محمد عبدالشید نومانی رحمت اللہ ہے وہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے رو رہے تھے اور ایک ہی دعا کیا جا رہے تھے کہ اے اللہ اس جگہ تو تُو نے جانوروں کو بھی امن عطا فرمایا ہے میں تو تیرا بنایا ہوا ہے انسان مجھے بھی امن عطا فرما دے من داخلہم کان آمینہ جو اللہ کی اس گھر میں اس حدود میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا